دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیش 83 تیجس مارک ون اے ایک کرافٹ کو منفیکچر کرنے والا ہے جو کہ ہماری بھارتی ائر فورس کو ڈلیور کیے جائیں گے یہ فائٹ اے کرافٹ ایچی ایل نے ڈیزائن اور ڈیویلپ کیے ہیں ان فائٹ اے کرافٹ کو لے کر ایسا کہا گیا ہے کہ یہ بھارتی وائیو سینہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے لیکن اس کے کانٹریکٹ کو لے کر کافی ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کے کانٹریکٹ کو بہت لمبے سمیے سے سائن نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر کافی ایک کوشچن مارک بنا ہوا ہے کہ یہ کب تک سائن کیا جائے گا لیکن اس کو لے کر ابھی کچھ نئی اپ ڈیٹ سائن ہیں جس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ اس کو بہت جلد سائن کر لیا جائے گا اس کے بارے میں ایسی اپ ڈیٹ ہے کہ ان نئے فائٹ اے کرافٹ کے لیے نئے جنرل ایکٹریک کے انجنز کے لیے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی نئے تیجس اے کرافٹ کی پرڈکشن کے لیے ایک نئی فسیلٹی 2022 تک شروع کر دی جائے گی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو تیجس اے کرافٹ کی پرڈکشن کپیسٹی ہے وہ کافی کم ہے ابھی ہر سال آٹھ تیجس ماک ون اے کرافٹ ہی بنائے جا رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کو اس سے زیادہ پرڈکشن کپیسٹی کی ضرورت ہے جس میں کم سے کم سولہ اے کرافٹ ہر سال ایٹیل منفیکچر کرے لیکن اس کو لے کر بھی کافی ایٹیل کیا کرٹیسزم کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹیل کے پاس ابھی دو پرڈکشن لائنز ہیں جو کی تیجس اے کرافٹ کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں ایک پرڈکشن لائن میں ہر سال پانچ اے کرافٹ بنتے ہیں اور ایک پرڈکشن لائن میں ہر سال تین اے کرافٹ بنتے ہیں اور ابھی اگر ایک نئی تیسری پرڈکشن لائن آ جائے جو کی ہر سال آٹھ اے کرافٹ کو پڈیوز کر سکے تو ان کی پرڈکشن کپیسٹی سولہ اے کرافٹ پر یر تک ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ایچیل دوارہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ تیجس مارک ون اے اکرافٹ کی پرڈکشن کپیسٹی کو بڑھا کر بیس اے کرافٹ پر یہ کر دیں گے لیکن اس کے بارے میں یہ کلیر نہیں تھا کہ یہ کیسے کیا جائے گا لیکن اب بھی اس کی تیسری پرڈکشن لائن کے لیے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نئی فسلٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ 35 اکڑ کے سائز میں فیلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں 34,000 سکیل میٹرز کا ایریا گھیرا گیا ہے اور یہ تیجس مارک ون اے اکرافٹ کی سٹرکچر اسیمبلیس کو پڑیوز کرنے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جائے گی یہ فسلٹی 2021-22 تک اپنے فل فلیشڈ آپریشن کو شروع کر دے گی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایچیل ہر سال 16 اے کرافٹ 2022-23 تک بنانا شروع کر دے گا اور بہت کم سمیمے ہی 83 LCA تیجس اے کرافٹ کو ڈلیور کر دیا جائے گا لیکن پھر بھی ابھی بھی ایسی جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ 20 اے کرافٹ پر یئر کی پڑکشن ٹارگٹ کو کیسے اچیو کیا جائے گا شاید ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے پرائیوٹ پلیئرز کا سہرہ لیا جائے گا اور کیونکہ انہیں زیادہ کام دیا جائے گا تو اس سے ایچیل کی اوپر بوجھ کم پڑے گا اور ایچیل اپنی پہلے سے موجود پڑکشن اسیمبلی لائنز کے اوپر ہی زیادہ اے کرافٹ کو پڑیوز کر سکے گا لسی اے تیجس مارک ون اے کرافٹ لسی مارک ون اے کرافٹ کا ایک اڈوانسڈ ویریانٹ ہے اس میں بہت ساری نئی امپرویمنٹس کی گئی ہیں اس کے اوپریشنل رولز کو امپرویمنٹس کی گئی ہیں اس سے اس کے کامبیٹ ابلٹی اور مینٹین ابلٹی کو بھی امپرویمنٹس کی گئی ہیں اس میں ایک اے ای ایسی ریڈار لگایا گیا ہے ایک الیکٹرونک وارفر سویٹ لگایا گیا ہے اور اس میں بیونڈ ویڈو ریج مسائل کیویبیلٹس ہیں اس تر مارک ون جیسی بیونڈ ویڈو ریج اے ٹو ایر مسائل کے مل جانے کے بعد ابھی یہ اے کرافٹ ایک بہت اچھا بیونڈ ویڈو ریج اے ٹو ایر فائٹر بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ابھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ تیجس مارک ون اے اکرافٹ کو پاور کرنے کے لیے نئے انجنس کے لیے ایک فریش کانٹریکٹ دیا جائے گا جنرل الیکٹرک کو ایک نیا کانٹریکٹ دیا جائے گا جس میں اے فور زیرو فور جی ای آئی این ٹو انٹی انجنس تیجس مارک ون اے اکرافٹ کو پاور کرنے کے لیے خریدے جائیں گے ہندوستان ایرونانٹکس لیمٹیڈ انڈینئر فورس کے ساتھ ایٹی تھری اپگریڈر تیجس مارک ون اے اکرافٹ کے لیے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایچ ایل ابھی سو سے زیادہ ایف فور زیرو فور آفٹر برننگ انجنس کا آرڈر دینے والی ہے جو کی دوزر اکیس کے انڈ تک سائن ہو جائے گی اس آرڈر کی ویلیو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ شیس سو ملین سے زیادہ ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے جنرل الیکٹرک سے ایسے ہی انڈین خریدے ہیں دوزر چار میں ہم نے سترہ کے قریب ایف فور زیرو فور انڈینس خریدے تھے اور اس کے بعد دوزر ساتھ میں ہم نے ٹوینٹی فور ایف فور زیرو فور انڈین خریدے تھے جو کی لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن اے کرافٹ کے لیے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس سے پہلے گیارہ کے قریب F404 F2 J3 انجنز خریدے تھے جو کی F404 GE IN20 انجن کا ایک پہلا ویرینٹ تھا اے نے تیکنالجی ڈیمونسٹریٹر ایک کرافٹ کی اوپر استعمال کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک امپرووڈ ویرینٹ جو کی F404 GE IN20 انجن تھا ان کو خریدہ تھا جو کی ہمارے پہلے چالیس ایک کرافٹ کو پاور کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے تیجس مارک وان اے ایک رافٹ کو پاور کرنے کے لیے ہمیں نئے انجنس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی ان اے کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے انجنس اویلیبل نہیں ہیں تو ایسی امید ہے کہ ان کو لے کر ایک نیا کانٹریکٹ بہت جلد سائن کر دیا جائے گا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیجس مارک وان اے ایک رافٹ کا کانٹریکٹ سائن کرنے کی بہت جلد تیاری ہو رہی ہے اور اس کو انہی کچھ مہینوں میں سائن کر دیا جائے گا 83 تیجس مارک ون اے ایک کرافٹ ہماری انڈین ایر فورس کے مک ٹونٹی ون بائیسن ایک کرافٹ کو ریپلیس کریں گے اور ایک انٹرسیپٹر کا رول نبھائیں گے یہ ایک کرافٹ کافی شوٹے ایک کرافٹ ہیں یعنی کہ یہ لائٹ ویٹ ایک کرافٹ ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہ زیادہ پیلوڈ کیری نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی رینج کافی زیادہ ہے لیکن یہ ایک انٹرسیپٹر کے رول میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور ہماری ایر سپیس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک انٹرسیپٹر ایک کرافٹ کی ہمیں بہت جدا ضرورت ہے جو کی زیادہ بار اڑائے جا سکیں اور جو کی ہمارے پاس کافی بڑی گنتی میں ہو اور ان کے ساتھ کم نمبرز میں ہونے کے ساتھ جو ویر اینڈ ٹیر کی پرابلم آتی ہے وہ بھی نہ آئے اور یہ ہماری انڈینیس منفیکچرنگ اور ہماری ڈیویلمنٹ کے بلٹیس کو بھی بہت جیدہ انہینس کرنے والا ہے اور تیجس مارک ٹو اور ایم سی اے اور اور کا جیسے فائٹ ایک کرافٹ کے لیے راستہ بھی صاف کرنے والا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جے ہندو جے بھارت موسیقی 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 موسیقی